نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکھ سمچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دیکھیں سلال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو کال بن کر تارنو کر رہا ہے کرونا بھارت میں پہلی بار ایک دن میں چار ہزار دوستو موتیں لگاتار تیسے دن نئے کیس چار لات پار جی ہاں بھارت میں کرونا وائرس کا قہر اب ادھک موتوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کرونا کا قہر کتنا بھائیوہ ہو گیا ہے اس کاندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب ہر دن نہ صرف کیس بڑھ رہے ہیں بلکہ موتوں کے معاملے بھی اضافہ ہو رہا ہے کرونا کی دوسری لہر نے سب ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور بھارت میں ایک دن میں قریب چار ہزار سے ادھک کرونا مریضوں کی موت ہو گئی ہے وہی لگاتار تیسے دن دیش میں چار لاکھ سے ادھک کرونا وائرس کے معاملے سامنے آئے ہیں سواس منترالہ کے آنکڑوں کے مطابق دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے ریکارڈ چار لاکھ دوہزار نئے معاملے سامنے آئے ہیں وہی پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار ایک سو چوران نبے لوگوں کی موت ہوئی ہے دیج بھر میں ایک دن میں آ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے نئے معاملوں میں 71.81% معاملے مہراشتہ کرناٹک اتر پردیش اور ڈلی سمیت دس راجیوں میں سامنے آ رہے ہیں سبزے ادھک معاملوں میں اس دس راجیوں کی سوچی میں کرناٹک بیہار پشنی منگال تمیلناڈو آندھ پردیش اور راجستان بھی شامل ہے ویسے دوستو کرونا کو روکنے کے لیے پوری دیش میں کمپنی لوگ ڈاؤن لگا دینا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایک جون سے جولری پر ہال مارکنگ ہوگا انیوار کیا پرانے گہنوں پر بھی پڑے گا پربھاؤ جانیے سب کچھ جی ہاں دیش میں اگلے بینے یعنی کی ایک جون سے بھی آئی ایس کی ہال مارکنگ کی آبوشن بکیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی گہنوں کی خریداری میں دھوکہ دھڑی کی گنجائش لگ بھاگ نا کے برابر ہوگی اس نیم کے لاغو ہونے سے سونے کے آبوشن کے قریب بکری میں کافی بدلا ہوئے ایک جون سے ہال مارکنگ کے نیم لاغو ہونے والے ہیں جس کے بعد سونے کے گہنوں پر بھی آئی ایس کی ہال مارکنگ انیوار ہوگی صرف بائیس کیرٹ اٹھارہ کیرٹ چودہ کیرٹ کی جولری بکے گی ہال مارکنگ سے دھوکہ دھڑی کی شکایتیں ختم ہوں گی ہال مارکنگ میں بھی آئی ایس کی مہر کیرٹ کی چانکاری ہوگی جولری کب بنی اس کا سال جولریز کا نام انکیت ہوگا بتا دے کی بھی آئی ایس ہال مارکنگ سسٹم کو انٹرنیشنل ماندرنوں سے جڑا گیا ہے ہال مارکنگ سے گول مارکنگ میں پار درشتہ بڑھ جائے گی گھر میں رکھے پرانے گہنوں کا بھی ہال مارکنگ کرائی جا سکتی ہے کسی بھی ہال مارک سینٹر پر جا کر ہال مارکنگ کرا سکتے ہیں حالانکہ پرانے گہکوں کی ہال مارکنگ کا شلک تھوڑا زیادہ ہوگا بینہ ہال مارکنگ والے گہنیں بیچنے میں تھوڑی پریشانی سمبھا ہوگی بینہ ہال مارکنگ والے گہنوں کی قیمت کم مل سکتی ہے ایک لاکھ سے لے کر جولری کے دام میں پانچ گناہ تک کا جرمانہ سمبھا ہے دھوکہ دڑی پر جرمانے کے ساتھ ایک سال تک کے قید بھی ہو سکتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بھارت کو قریب پچیس کروڑ ویکسین ریائیتی داموں پر دیں گے ملے کی آرٹک مدد گاوی کا بڑا اعلان جی ہاں ویکسین سے سمبھنید گلوبل آلائنس گاوی نے کہا ہے کہ بھارت کو انیس کروڑ سے پچیس کروڑ تک کرونا ویکسین ڈوز ریائیتی دوروں پر مہیا کرائے جائیں گیا ساتھی انتراشتی سنگٹھر نے کہا ہے کہ ویکسین کے لیے تقنیقی مدد اور کول چین کی ویستہ کے لیے بھی کو تیس ملین امریکی ڈالر یعنی کہ غریب دو سو بیس کروڑ روپے بھی دیے جائیں گے گاوی کم اور مد آئے والے دیشوں کو ویکسین مہیا کرانے کے لیے پابلک پرائیویٹ گلوبل ہیلپ پارٹنرشپ ہے یہ تیہ کرتا ہے کہ دنیا بھر میں ویکسین کارکرم امیر دیشوں کے علاوہ غریب اور مدہم آئے والے دیشوں تک بھی پہنچے سنگٹھن کے پروکتہ نے کہا ہے کہ ورطمان کرونا سنگٹھ میں ہم بھارت کی مدد کے لیے پوری اثار سے پرتیبت ہیں گاوی نے یہ بھی سویکار کیا ہے کہ بھارت میں موجود دوہ کرونا سنگٹھ کی وجہ سے دنیا بھر میں ویکسین آپورتی پہ بڑا اثر پڑا ہے کیونکہ بھارت خود ویکسین نے مان کر بڑا کیندر ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سیٹی سکین اور ڈیجیٹل ایکسے کے منوانی چارج پر لگام اس راج میں تیئی ہوئی ریٹ جی ہاں کرونا مہماری کی دوسری لہر کا لوگوں میں زبدس خوف ہے کئی بار آر ٹی بی سی آر ٹیسٹ کرانے پر بھی اس کا پتا نہیں چلتا ہے تو ڈاکٹر سیٹی سکین اور ڈیجیٹل ایکسے کرانے کی صلاح دیتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر کئی نیجی ہاسپٹل اور لیب من مانا چارج وصول رہے ہیں لیکن اب اس پر لگام لگانے کے لئے کرناٹک سرکار نے نردیش جاری کیے ہیں اگر آپ کرناٹک میں رہ رہے ہیں تو سیٹی سکین یا ڈیجیٹل ایکس رے کرانا چاہتے ہیں تو آپ کی جیب پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا راج سرکار نے ان دونوں کے ریٹ تیئے کر دیئے ہیں سیٹی سکین کے لئے پندرہ سو روپے اور ڈیجیٹل ایکس رے کے لئے دو سو پچاس روپے ریٹ تیئے کیے ہیں راج کے سواست منتری نے چتابنی دی ہے کہ زیادہ پیسے لینے پر پرائیوٹ لیب کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سرکار کو شکایت ملی ہے کہ کچھ اسپتال اور لیب ڈیٹ بڑھا کر لوگوں کا شوشن کر رہے ہیں جسے روکنے کے لئے راج سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دلی سمیت سات راجوں میں تیس فیصدی ہوا پوزیٹیوٹی ریٹ ان تیس زلوں میں حالات چنتا جنگ جی ہاں دیش کی کووڈ استطیق کا لگتار بگڑتی جا رہی ہے حال ہی میں سرکار کی طرف سے جاری ڈیٹا میں بتایا گیا ہے کہ بیتے سپتہ میں دیش کے چوبیس راجوں میں پوزیٹیوٹی ریٹ پندرہ فیصدی سے زیادہ رہا ہے وہیں بیتے دو ہفتوں میں تیس زلوں میں معاملوں میں تیزی سے بڑت ہو رہی ہے ادھکاریوں نے جانکاری دی ہے کہ دیش میں سات راجیں ایسے ہیں جہاں بیتے ہفتے پوزیٹیوٹی ریٹ تیس فیصدی یا اس سے زیادہ رہا ہے سواست منترالی نے اس آنکڑوں کو چنتت کرنے والا بتا ہے سواست منترالی نے کہا ہے کہ سات راجوں میں تیس پرتیشہ سے زیادہ پوزیٹیوٹی ریٹ درج کیا گیا ہے ان میں گوہا، ہریانہ، پانڈیچری، پچنبنگال اور کرناٹک دلی راجستان کا نام شامل ہے انہوں نے کہا کہ اس پوزیٹیوٹی اس بات سے بڑے سنکیت ہیں یہ آنکڑا پانچ سے پندرہ پرتیشت ہے وہیں چوبیس راجوں میں پندرہ فیصدی سے زیادہ پوزیٹیوٹی ریٹ ہے یہ ہمارے اور دیش کے لیے چنتا کی بات ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کروناکال میں لوگوں کو راہات راشنکاردھار کو کمیلیں گے دو ہزار روپے دودھ کے دام بھی گھٹائے جی ہاں کروناکال میں لوگ شارک ایم آردھک سمسیوں سے جوچ رہے ہیں ایسے میں تمیلناڈو سرکار نے انہیں راہت دینے کی گھوشش کی ہے مکم منتری ایم کسٹالن نے دو ہزار روپے کی کوویڈ نائنٹین راہت راشی دینے کی گھوشنا کی ہے اس کے تحت چاہل راشنکاردھار کو کھاتے میں دو ہزار روپے کی پہلی قسط بھی بھیجی جائے گی اس کے لیے راجسرکار نے چار ہزار اکسو ترپن کروڑ روپے کی راشی مہیا کر آئی ہے اتنا ہی نہیں راج دورہ سنچالت دودھ کے دام میں تین روپے تک کھٹوٹی کی گئی ہے اس سے کرونا کال میں لوگوں کو تھوڑی سہولت ملے گی پرائیوٹ اسپطالوں میں لوگ کرونا وائرس کا علاج کرا سکیں اس کے لیے تمیلناڈو کے مکم منتری نے اسپطالوں کو سرکاری بیما یوجنا کے دائرے میں لانے کی گھوشنا کی ہے اس سے انہیں علاج کے لیے بھٹکنا نہیں پڑے گا ساہتی پرائیوٹ اسپطال کے بل کا بوجھ ان کی پاکٹ پر نہیں پڑے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کرونا وائرس کبھی ختم نہیں ہوگا گرمی ہو یا سردی ہمیشہ رہے گا پرکوب جانے کیسے ڈراتی ہے یہ سٹڈی جی ہاں کرونا وائرس کے خہر سے بھارت میں ہاہکار مچا ہوا ہے کرونا خہر تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں لوگ مگر ابھی جو سٹڈی آئی ہے وہاں لوگوں کو ہوش رہانے والے ہیں شود کرتا کہ مانے تو ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ جینے کے عادت ڈالنی چاہیے ایک ادھیان میں دعویٰ کیا گیا ہے یہ وائرس کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی کی صدہ جیویت رہے گا اس کا پرکوب لمبے سمیں تک جاری رہے گا حالانکہ یہ میڈیکل سائنس کا مانا ہے کہ کسی بھی وائرس کا اصدر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے لیکن اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس سال کے کئی بار پورے چرم پر ہوگا اس کے چلتے بڑی تعداد میں لوگوں کی جان جائے گی بتا دے کہ بھارت میں ابھی کرونا کی دوسری لہر چل رہی ہے اور تیسری کی بھی سمبھاونا جتائے گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وشوے کے اتری اور دکشنی دیشوں میں کرونا کا قہل زیادہ رہے گا ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاہے گرمی ہو یا سردی کسی بھی موسم میں کرونا کی پرچندتہ کم نہیں ہونے والی ہے شود کرتاؤں نے یہ ریپورٹ ایک سو سترہ دیشوں کے آقنوں کے آدھائے پر تیار کی ہے شود کرتاؤں کا ماننا ہے کہ کرونا سے بچاؤ ہی ایک ماتر اپائے ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو کمپنی نے کیا بڑا اعلان پندرہ مائی کے بعد بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا آکاؤنٹ جی ہاں واتس ایپ کے اپیو کرتاؤں کے لئے ایک راحت کی خبر ہے اب کمپنی کی نئی نیتی کے تحت پرائیویسی پولیسی کو سوکار نہیں کرنے پر بھی پندرہ مائی کے بعد اپیو کرتاؤں کا خاتہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا سوشل میڈیا کمپنی کی نئی پرائیویسی پولیسی کو لے کر ویواد کھڑا ہو گیا تھا اس پر کمپنی نے روک لگاتے ہوئے اب یہ راحت دی ہے کمپنی نے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کچھ اور ہفتوں تک اپیو کرتاؤں کے لئے نئے ریمائنڈر جاری کرے گی دراصل ووٹس ایپ کے پرائیویسی پولیسی کے فیصلے کے بعد اس کا سوامت ورکنے والی کمپنی فیس بک کو کافی ورود کا سامنا کرنا پڑا اس کے کارن کئی اپیو کرتاؤں دوسرے پلیٹ فارم پر جا رہے ہیں ایسے میں کمپنی کا نیا فیصلہ تھوڑی راحت دینے والا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سی ایم کیجری وال نے ہر مہینے مانگی پچاسی لاک دوسرے مولے تین مہینے میں ختم کرنے کے ویکسین جی ہاں مکمنتری کیجری وال نے کہا کہ ید ہمیں پریابت ماترہ میں ویکسین کی خوراک ملتی ہے تو ہم تین مہینے میں بیٹھ کے بھی تر ٹی کا کرن پورا کر سکتے ہیں دلی میں اٹھارہ ورس سے اوپر کے ایک دشملہ پانچ کروڑ لوگ ہیں اس لئے ہمیں تین کروڑ خوراک کی آوشکتہ ہے اس میں سے دلی سرکار کو اب تک کیول چالیس لاک خوراک ملی ہیں ہمیں دو دشملہ چھے کروڑ اور خوراک چاہیے مکمنتری کے جریوال نے کہا کہ ہم نے لگ بھگ سو اسکولوں میں ٹی کا کرن کی ویوستہ کی ہے آنے والے سمیں میں یہ بڑھا کر دو سو پچاس سے تین سو اسکولوں میں کر دیں گے آج دلی میں روز قریب ایک لاکھ ویکسین لگ رہی ہے پچاس ہزار ویکسین پیتالیس سال کے کم ارموں کے لوگوں اور پچاس ہزار ویکسین پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ رہی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب اس راج میں فل لاکڈاؤن کا اعلان چوبیس مئی تک سب کچھ بند جی ہاں دیش میں بھاری پڑتی کرونا مہماری کی دوسری لہر کے بیچ راجوں نے سخت لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے تازہ خبر تملناڈو سے آ رہی ہے جہاں چوبیس مئی تک فل لاکڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تملناڈو میں ایک دن پہلے ہی اب تک سب سے زیادہ کیس درج ہوئے تھے اس کے بعد راج کے نئی ڈی ایم کے سرکار نے چوبیس مئی تک راج میں پونڈ تالہ بندی کی گوشنا کی ہے اس طرح فل لاکڈاؤن لگانے والے راجوں میں تملناڈو کا نام بھی شامل ہو گیا ہے اس میں اس سے پڑوسی راج کیرل اور کرناٹک نے وائرس کی دوسری لہر کے قارن راج میں پونڈ لاکڈاؤن کی گوشنا کی ہے فل لاکڈاؤن کے دوران سب کچھ بند رہے گا کیول ضروری سیواؤں کو انومت ملے گی کولیس کو سختی سے نپٹنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بھارت کے لئے گوڈ نیوز امریکی کٹ میں محس پندرہ منٹ میں ہوگی کوویٹ کی جانچ پرونا کہر کے بیچ جانچ کی رفتار اور تیز ہونے والی ہے امریکہ کی وشش ریپڈ ٹیسٹنگ کٹ بڑی سنکھیا میں بھارت پہنچنے میں کوویٹ جانچ کی مدد کی امید جتائی جا رہی ہے امریکہ نے دس لاکھ ریپڈ ٹیسٹنگ کٹ بھارت بھیجی ہے ان میں سے ساڑھے چھ لاکھ آئی سی ایم آر کو دی گئی ہے سفدرجنگ کو بھی کٹ اپلپت کرائی گئی ہے آئی سی ایم آر کٹ انسانسانوں اور ضرورت ون جگہوں پر اپلپت کرائی جائے گی سوطروں نے کہا ہے کہ ابت کمپلی کی یہ کٹ پندرہ میٹ میں سٹی کوویٹ پر اکشن کا پرنام لیتی ہے یعنی کہ چند منٹ میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ کوویٹ ہے یا نہیں اس کا استعمال امریکہ میں شیش راجنیتک لوگوں کے لئے کیا گیا ہے سوطروں نے کہا ہے کہ آکسیجن کی کمی ریمنز ویر کی بھاری مانگ کے علاوہ کوویٹ ٹیسٹنگ کیٹ اپلپت کرانے کی مانگ بھی بھارت کی اور سے امریکہ سے کی گئی تھی دوستو آج کی خبر میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کے خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کی نیچے دیئے کیسے